آپ سب خیریہ سی ہوں گے آج آپ کے ساتھ پھر ایک لانچ پیڑ شیئر کرنے والا ہوں ڈیفی کوئن کا جو کہ ایک پروجیکٹ ہے پلے ٹو ارن پروجیکٹ ہے اس کا لانچ پیڑ شیئر کرنے والا ہوں کون سی ایکسچینج ہے بائی بیٹ ایکسچینج کے اندر لانچ پیڑ کے اندر آپ کو ارلی ایسیس دی جاتی ہے ٹوکنز کی وہ بھی بائل کل سستی پرائز کے اندر لیکن جب وہ مارکیٹ کے اندر لسٹ کیا جاتے ہیں تو ان کی پرائز کافی اچھا پر فارم کرتی ہے جو کہ ٹو ایکس تری ایکس آل موسٹ پرافر ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کے ساتھ ایک اور پروجیکٹ شیئر کرنے والا ہوں جس کا نام ہے ڈیفی ڈیفی پروجیکٹ ہے اس کے اوپر کلی کرتے ہیں تو یہ ایک پلے ٹو ارن پروجیکٹ کافی بہتر اور بہترین سرورس ہے ان کی پلے ٹو ارن پروجیکٹ جہاں پر آپ ڈیفرینٹ کٹیگریز کے ذریعے ارننگ کر سکتے ہیں آپ نے گیمز وغیرہ کھیل نہیں ہوتی ہیں جہاں سے ارننگ ہوتی ہے اس کے علاوہ این ایف ٹیز کی گیم ہوتی ہیں وہ آپ کھیل سکتے ہیں جہاں سے آپ کو ارننگ ہوتی ہے لیکن ان کا ایک ٹوکن جس کا نام ہے ڈیفی ڈی ایف وائی یہ لیسٹ ہونے والا ہے مطلب اس کا لانچ پیاد آنے والا ہے بی بٹ ایکچینج کے اندر اس کے بعد اس کو لسٹ کیا جائے گا تو جب لسٹ کیا جائے گا تو آپ کے ساتھ اس کا میں جو پروو ہے مطلب کہ آپ کا ارننگ کا پروو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر آپ نے پارٹی اس پیٹ کیسے کرنا ہے سازے پہلے تو ڈیفی پروجیکٹ کی جو پرائز رکھی گیا یہ 0.024 ڈیٹی ہے ٹوٹل لوکیٹ کیے گئے جو الوکیٹ کیے گئے ہیں وہ ہمارے پاس ادھر ہیں تو ٹوٹل لوکیشن ان کی کی گئی ہے سبکریپشن کے اندر وہ ہمارے پاس ٹویلو پوائنٹ سکس ملین ڈیفی ٹوکن ہے ٹھیک لوٹری کے اندر جو اندر رکھے گئے ہیں وہ ہمارے پاس فائی پوائنٹ فور ملین ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کی پیریڈ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو چکا ابھی تک اس کو رہتے ہیں دو دن ہمارے پاس آرموز تین دن رہتے ہیں اس کے اندر پارٹی کرنے کے لیے لیکن آپ کے پاس اس کے اندر پارٹی کرنے کے لیے جو رکوائرمنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ سبکریپشن ان بیٹ اگر تو آپ بیٹ کوئن بیٹ ان کا ٹوکن ایک چینج کا بائی بیٹ ایک چینج کا اس کی پرائز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ اگر آپ فیفٹی سٹور کرتے ہیں اپنے وائلٹ کے اندر وہ آپ کا ٹریڈنگ وائلٹ ہو سکتا ہے مین وائلٹ ہو سکتا ہے کوئی شنوی ہے لیکن ہونے چاہیے آپ کے وائلٹ کے اندر لازمی اگر فیفٹی بیٹ آپ کے پاس ہیں تو جب یہ ایونٹ کیا جائے گا تو ادھر آپ کو اٹھارہ ہزار ساتھ سو پچاس ڈیفی ٹوکن دیے جائیں گے پچاس بیٹ کے اوپر دیکھ ہو گیا لیکن اگر یہی آپ یو ایس ڈیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہنڈرڈ یو ایس ڈیٹی کرنا پڑے گا لیکن بیٹ کی پرائز کم ہے تو آپ بیٹ کو ہوئی بائے کریں فیفٹی بیٹ کو اور اس کے ذریعہ آپ اس کی لوکیشن کے اندر سبکریپشن کے اندر پارٹی سپیٹ کریں جہاں پر آپ کو کافی بینیفٹ ہونے والا اٹھارہ ہزار ساتھ سو پچاس کو آپ ڈیرو پوائنٹ ڈیرو پوائنٹ ڈیرو پوائنٹ ڈیرو پوائنٹ ڈیرو پوائنٹ ڈیرو پوائنٹ ڈیو ایس ڈیٹی کے اوپر بھی چلی جاتی ہے تو آپ کو ٹو تھری ایکس آل موسٹ پرافٹ ہو جائے گا تو پارٹیز پر کرنے کے لیے سیپل آپ نے اپنے ویلٹ کے اندر بیٹ کو بائے کر لینا ہے ابھی بائے کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بائے کر سکتے ہیں نیچے آئیکن دیا گیا بائے کا اس کے اوپر کلک کر کے یہاں سے بیٹ آپ بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے ویلٹ کے اندر پڑھا ہے لیکن ادھر انہوں نے بتایا کہ سناپ شیر پیڑی ہے جو ان کا سناپ شیر کا پیریڈ ہوگا وہ ادھر انہوں نے بتا دیا ہے کب سے کب تک سٹارٹ ہوگا لیکن ابھی آپ کو میں کرنا ہوں کہ اب بھی بائے کر لیں سناپ شیر کا پیریڈ جو سٹارٹ ہو جائے گا دو دن کے بعد ٹھیک ہے آٹھ آٹھ سے آپ کے دس بجے کے اندر اندر آپ کے سوٹ پیریڈ ہوگا اس کا ٹھیک ہے اس کے بعد اٹھارہ آٹھویں منک آٹھویں مطلب تو اس کا سبکریپشن کا جو سناپ شیر کا پیریڈ ہوگا وہ ہمارے پاس دس اگر سے سٹارٹ ہوگا بارہ یو ٹی سی تھے ٹھیک ہے اور اس نے چلنا ہے پندرہ تھا ٹھیک ہو گیا اس وقت تک آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پندرہ سے گیارہ یو ٹی سی کے اس کی ڈسٹی بیوشن سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد لوکیشن ریزالٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بارہ بجے گھنٹے کے بعد دوبارہ ہمیں اس کا ریزالٹ مل جائے گا کس کو کتنے جو ٹوکن شیئر کیے گئے ہیں سبکریپشن پیریڈ دیا گیا جس کے لیے آپ کے اپنے حصول ہوتے ہیں اپنے رول ہوتے ہیں ان کو اپنے لازمی سے فالو کرنا ہوتا ہے اس لئے اس کے بنا پارٹیسپیٹ وغیرہ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ڈسٹی بیوشن پیریڈ جو انہوں نے بتا دیا جو میں نے اپا اوپر ڈیر بتا دیا اسی ڈیر کے اوپر ڈسٹی بیوشن پیریڈ ہوگا اس کے بعد لانچ پیریڈ انہوں نے بتا دیا ڈیفی از اپلے ٹو آن این ایف ٹی موائل اب ان کی ایک الہیدہ اپلیکیشن ہے جہاں پر آپ این ایف ٹیز گینز کھیل کر ان کی ارننگ کر سکتے ہیں لیکن ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہمارا ٹاپک ہے کہ اس کا لانچ پیڈ جو ہے اس کے اندر آپ نے کس طرح پارٹیسپیٹ کرنا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ابھی ٹائم ہے لیکن آپ نے فوراں سے بیٹو بھی بھائی کر لیں بھائی کرنے کے ساتھ اپنے ویلڈڈ کے اندر سٹور کرنے اب جو آپ نے ویلڈڈ کے اندر سٹور کیوں گے وہ ایزا آپ کے سٹیکنگ کے اوپر جیسے لگاتے ہیں اس طرح آپ سٹیکنگ اوپر لگائیں گے اور اس کا جو روارڈ ہوگا وہ آپ کو اس کے اندر ملے گا آپ کے پاس ڈیفی ٹوکن کے اندر اب لانچ پیڈ کو فائنڈ کرنے کے لیے آپ نے بائی بیٹ ایک چین کے اوپر اکاونٹ بنانا ہے اگر اکاونٹ نہیں بنا ہوا تو دسکریپشن میں ایک ویب سیٹ کا دیا گیا جہاں پر آپ کو اس کا بلوگ مل جائے گا کیسے اکاونٹ بنانا ہے اس کے علاوہ بہاں پر آپ کو اس اکسچینج کا مل جائے گا جس کو جوان کرتے ہوئے اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو کافی اچھا ادھر بونس دیا جائے گا آپ کی فیس کی اندر بھی اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ آپ کو ویسے بھی رواڈ دیا جائے گا اکاونٹ بنانے کے اوپر جو کہ میرا رفن لنک ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو ادھر لانچ پیڈ کا اپشن دیا گیا لانچ پیڈ کے اندر اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یوں کین لانچ پیڈ سمپل کلک کریں لانچ پیڈ کے اندر تیسے لانچ پیڈ کے اپر کلک کرتے ہیں جو بھی لیٹیسٹ لانچ پیڈ چاہ رہا ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بیسکل یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کا لانچ پیڈ کا فیدا بہت آپ کو ہونے والا کیونکہ لانچ پیڈ کے اندر جو بھی پروجیکٹ اگر آپ کسی بھی پروجیکٹ کے ہسٹری اٹھا لیں تو لانچ پیڈ کے اندر اس کی پرائز بہت کم ہوتی ہے لیکن جب یہ لسٹ کیا جاتا ہے تو کافی اچھا اس کی پرائز پر فارم کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس کو پروجیکٹ کو شیئر کر رہا ہوں اگر تو اس کی سمجھ آ چکے تو آپ مجھے کمیل میں بتا سکتے ہیں اگر کوئی موسیقی موسیقی